حضور سید آدم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرمایا میرا غلام بخار کو مندل دکا لینا کردے یا رسول اللہ بخار چمڑے ہیں جو چھوڑے تھا نہیں مکہتا بیندے حضور فرمایا میرا غلام اے بخار تیلے پھلے واسکے آیا ہے یا رسول اللہ بخار آئے تو میرا فائدائی دے واسکے آئے تو مکہی میں دے کم مکار میرے مکہی میں دے حضور فرمایا میرا غلام اے بخار تیلے آئے اے بخار تیلے نال اللہ تیلے پچھلے پڑا مان فرما چھوڑے اللہ بخار تیلے پرکت نال تکوا پڑا محمود بندہ بڑا چھوڑے حضور فرمایا بخار تیلے گناہوں کو مٹا مڑا ہے تیلے رب دا محبوب بندہ بڑا مڑا ہے لہذا بخار کو مندے رکھاڑے میں توہاں لیکن پچھتا جیڑا بندہ جیڑے شاہے جیڑا عمل رب دے قریب کرے اندھر تو خوش تھی بنا چاہید ہے نراض ہے خوش تھی بھی جیڑا جنابے والا توجہ کرو جیڑا بندہ برادری دیویں چھوڑ پاوے ملنے ہویا کو آنج کراوے بندہ نراض آپ آدے شیطانے دندہ بندہ ہے لیکن جنابے والا توجہ کرو اے جیڑا کو ہارتے بیماری ہے اے بندے کو اللہ کی نطور نہیں کرے تھا بلکہ بندے کو اللہ دے نصریق کرنے دے اللہ دا محقوب بڑھا لے دے اللہ اپنی رحمت بنا دے بیماری دے صدقے بندے دے گناہ محقوب مٹا چھوڑے دے پتہ لگا میں پہلے آپ کے جو میرے کوئی اتنا وقت نہیں کہ میں ہی بہتر دور تو گفتگو کرا میں پہلے گفتگو کر چکے ہیں سپیش نہیں پیشتی ہیں والا انشاءاللہ کرے سو لیکن آج جنابے والا ہے قدیس میں بیان کرنی تھی ہے پتہ لگا جہے بندے کو بیماریاں دے دیئے اللہ اپنی رحمت دے دال جی میں بیماریاں دیئے اللہ بندے دے کناہ مٹے دے ویدہ اللہ بندے دے درجے کو بلند فرمے دے ویدہ اللہ اپنی نراز کی کو مٹے دے ویدہ اللہ اپنا محقوب بندہ بندے کو بڑے دے ویدہ یقین ہمیں بیماری دیر تخلیف کا ہوں دیئے یہ تو سنٹھی بیٹھے ہوئے کوئی نمی گال کھائیں نہیں جڑے بہلے ہمپا بیمار تھی منجے اممہ بیمار تھی منجے ہم بہلے اولاد بھی تھوڑی تھوڑی پچھاؤں بہے تقبیرہ دریالے ہمیں پچھاؤں ہے سبجھو فرماؤں جناب ویدہ میں پیاس کرے نامی یہ تو بندہ بیمار تھی دے وہ تو اللہ دی رحمت تھی منہ شروع تھی منی ہے اللہ بندے دے کنا پیماری ناکھ مٹے دے ویدہ اللہ بندے دی پخشے جن میں دے ویدہ یہ تک جو حدیث ہے چاہے بندہ جڑے ویدہ دنیے چوہے دے اللہ بیماری دے سبب دان بندے دے کنا مار فرما چھوڑے دے بندہ جناب ویدہ پاک چھوڑے دے ہے کہے نیکی میں انتبسرے کرنا تھا ایک کو حدیث ہی کافی ہے دیکھو نا ہے کہے نیکی نماغ روزہ حاجز اکات یہ بھی نیکی ہے یہ دی رحمت بخشے چھوڑے دے ہے کہے بندہ نیکی نہیں کرے دے گناہ تو بیماری آگئی سمجھائیے بیماری جو آئی ہے اللہ بیماری نالی میں کرے دے بندے دے گناہ مٹا چھوڑے دے ماں فرما چھوڑے دے کہ جنت دا حق دار بڑا چھوڑے دے میں دو علی سے پاکتا تھوڑا تھوڑا حصہ پڑے انہاں ترجمہ کر کے انشاءاللہ بشانگی تکن کرے سکھوڑے تبدیو فرما جناب والا دعا دے دے میرے رحمت اللہ العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرمایا حضور فرمایا جناب بندہ قطع ریمی کرے دے عمت احمد دینا رشنہ بھکے دے سرکار فرمایا اے بندہ جنبر نچ داخل نہیں تھی سکتا جناب بندہ احمد دینا تعلق مقاربے انہاں دلال علیہدگی کر گینے زالنالی جہیز نہیں بیٹھے ہوئے کوئی ناب زالنالی علیہدگی جہیز نہیں چنگا تھا نہیں کاش کے فقت ہوں دا تو ستے لاندے ہوئے آدے ہوئے مولوے کوئی لڑا ہوں اخیر تھے امتقام انتقام فہلے بیت سنگا ایک دمہ والاکو سبحان اللہ توجہ نہیں یہ اور اٹھ پی بی کار والین دا بخان پیارس کریں اس کے لئے پیس ہے حدیث پاک کے چاہے خیرات نیموندہ سواب گھٹے پی بی بچیاں خواہوندہ سواب دیکھ لو دی تو مجھوئے بایا کوئی پی بی بچیاں دے خرج کرن دا سواب آتے اللہ دینا دے نیموندہ سواب گھٹے گھٹے لگ دے زالینہ البالانہ البڑیو ایک ہٹھے بندیاں دی نا بابا میں ہی گھلو سنائے زالبال دا حق خیرات با دے چھے بی بی بچیاں دا حق کہتے ہیں توجہ کرو میں پیارس کریں بندہ جڑا ہے ایک حدیث میں ہونے پڑی ہے کہ نبی سے فرمایا لَا يُدخِلُ الْجَنَّتَ قَاتِعُ الْجَنَّتَ بندہ بے نا تعلق دے نا خرچہ دے دے نا خدمت کرے دے وہ بھوٹنا پلی بھوٹنا پلی بھوٹنا فرمایا اے بندہ جنت میں دا 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 جی میں بے شمار حدیث آئے چاہے ہیں کہ بندہ سوندے واسدے اممان دے اب آج جنت بھی ہیں جا انگم بھی ہیں اگر کوئی اممان دے اب دے قرآن نہیں کرے دے اللہ ہم دی برکتے لال اولاد جنت دا اخلاق جبنے لے وہ جی حدیث پاک دا صرف ترجمان والا انشاءاللہ کم اپا ہو سی گفتگو کرے سکران کفرین صاحب کے بلا دی اپنا ارشادات فرماوڑنے توجہ کرو آخری حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلول نے فرمایا لَا يُدخِلُ الْجَنَّتَ مَنَّالُن نمار اللہ وَلَا عَاقُمْ حدور فرمایا ترائے بندین جڑے جنت داخل نہیں تھی سکتے توجہل ترائے بندین جڑے جنت داخل نہیں تھی کان کان حدور فید عالم نور مجزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يُدخِلُ الْجَنَّتَ مَنَّالُن حدور فرمایا جڑا بندہ امتِ امبے دینان تعلقات کن کے دے خطر نہیں کرے دے حدور فرمایا اللہ ہی بندے کو جنت داخل نہیں کرے دا پہلا بندہ دوجہ بندہ حدور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا عَاقُمْ جڑا بندہ اپنے امتِ امبے دینان فرما نہیں کرے دے ایک ہی تعلق مکانے دے خدمت نہیں کرے دا روپے پیسے رکھ بھٹیں دا دبیں دا نہیں اے بھی جنت اچھ نہیں مہدا تھی جڑا امبہ تیب بھی دینان فرما نہیں کرے دے حدور فرمایا اے بندہ بھی جنت اچھ داخل نہیں تھی دا تریجہ بندہ سرکار دعالم نور مدسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جڑا تریجہ بندہ فرمایا فالا مودمید الخامر فرمایا جڑا بندہ ہمیشہ شراب پین دے شراب دے نشے دے وچھ مستران دے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ بھی جنت اچھ داخل کچھ بھی جنت اچھ داخل نہیں تھی سکتا دیکھو ایک واری شراب پین دیسی توبہ کر گئنے ماروہ دینا فرما نہیں تھی گئے توبہ کر گئنے خطہ رحمی تھی گئے توبہ کر دے اپنے اللہ علیہ وسلم کو بہار کر گئنے حدور سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ایمین کریں دے ہی گاز کنے توبہ کر گئن دے اللہ ہم بندے دو جنت دا اخدار بڑا چھوڑے دے اپنی تجدیر کو اللہ بٹا چھوڑے دے اللہ ماں کر چند کالیوان کنے بیان کی تینیر اپنے فرما ہوئے اور سارے وسلم دریئے نجان اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمين